اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے کافی سارے کولیکس ایسے تھے جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اے جیس پہ اپنی ریویوز دیں کہ اے جیس کے سب لیٹ فارم ہے اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے تو آج میں آپ کو اے جیس کا ریویو دینے جا رہا ہوں جیسے ہی آپ اس کو لاغ ان کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو 888 روپے کا بونس مل جاتا ہے اور یہ بونس صرف اور صرف آپ انویسمنٹ کر کے آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں لائک اس کو ویٹران نہیں کر سکتے تو دوسری اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے لنک سے کسی کو جوائن کرواتے ہو وہ اگر اس میں اپنی پیسے نہیں بھی انویسٹ کرتا تب بھی اس کو 888 روپے مل جاتے ہیں اور آپ کو 300 روپے مل جاتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اس ایپ میں دوسری اچھی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی لاؤج ہوئی ہے 28 اگست 2023 کو اگر اس دحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دو تین مہینے چل جائے گی اگر یہ دو تین مہینے چل جاتی ہے تو ہم اپنی انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا پرافٹ بھی اس میں سے ان کر سکتے ہیں یہ ہمیں ڈیلی کا بونس دیتی ہے جیسے ہی ہم اس کو لوگن کر دیتے ہیں تو 18 روپے ہمیں لوگن پر بھی بونس مل جاتا ہے ایک اور اچھی چیز جو کہ میں نے ایجیس پریٹ فارم میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایکسٹرا بونس ملتا ہے ٹیم کا باقی ایپس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی فکس ہوتی ہے کہ لیول 1 پہ آپ کو اتنے پرسٹ ملے گا لیول 2 پہ اتنے ملے گا لیول 3 پہ اتنے ملے گا اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹرا کچھ نہیں لیکن یہاں پر کچھ ایکسٹرا آپ کو دیا جاتا ہے آپ کے ڈیلی کے ٹاسک ہوتے ہیں جیسے آپ کا ٹاسک مکمل ہوتا ہے تو اس کی انکم بھی آپ کو ملتی ہے تو اس لحاظ سے باقی ایپس سے یہ بہتر ہے کہ آپ کو ایکسٹرا انکم جنریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے وٹرا کا اگر دیکھا جائے تو وٹرا کی فیس اس کی تھوڑی زیادہ ہے لیکن وٹرا آپ کا کوئی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا ابھی تک میں نے چار وٹرا لگائے اور چاروں کے چاروں جو ہیں وہ اپروڈ ہو گئے ہیں باقی اگر لوگوں کے ٹرسٹ کی بات کریں تو اس میں ٹیم آسانی سے بن جاتی ہے بنسبت ادر ایپس کے کیونکہ اس میں آٹھ سو اٹھاسی روپے جو ہے وہ فری کا بونس مل جاتا ہے اور تین سو روپے جو ہے وہ آپ کو ٹیم کے ایک میمبر جوائن کروانے پر مل جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آسانی کے ساتھ آپ کی اس میں ٹیم بن جاتی ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کافی اچھا ہے ٹیمز بنانے کے لیے کیونکہ ٹیم جو ہے کافی سارے لوگ جن کو ایپس میں لوس ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی انویس نہیں کرتے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ فری کا ایپ ہے تو اس میں آسانی سے آپ کو ٹیم میمبر جوئے آپ کو بن جاتے ہیں میں اگر اپنی ٹیم کی بات کروں تو چھے دنوں میں مور دن دو سو دو لوگوں نے تھری لیولز تک مجھے جوائن کیا ہے اور اس میں انویسمنٹ دیکھی جائے تو پچاسی ہزار دو سو روپے کی ابھی تک انویسمنٹ ہو چکی ہے تو پیکجز کی بات کریں تو ایک پیکج جو آپ کو فری میں مل جاتا ہے 888 روپے اس پہ بھی آپ کو ڈیلی اور گھنٹے کے حساب سے ارنگ آتی ہے اور جو پیکجز آپ بائے کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کو ڈیلی کی ارنگ آتی ہے یعنی کہ آپ کی ارنگ ڈیلی کی ڈیلی آ جاتی ہے یہاں پر میں نے دو پیکجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیکجز جو فری کا تھا اس میں مجھے 180 روپے مل چکے ہیں اور دوسرا پیکجز جو کہ میں نے 1800 روپے کا بائے کیا تھا اس پہ مجھے 610 روپے مل چکے ہیں تو یہ صرف 6 دنوں کی جو ہے وہ پروفٹ ہے یعنی 6 دنوں میں مجھے 600 روپے جو ہے اس میں سے مل چکے 1800 روپے پہ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کم انویسمنٹ میں آپ ارنگ کر سکتے ہیں باقی اس کے جو پیکجز ہیں وہ کافی ریزن ایبل ہیں لائک آپ کے پاس اگر کم انویسمنٹ ہے 1800 روپے جو کہ بڑی رقم نہیں ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کم انویسمنٹ میں بھی آپ اس میں ارنگ کر سکتے ہیں باقی 7000 کا پیکج بھی ہے جو لوگ زیادہ جلتی کمانا چاہے ان کے لئے 7000 کے 16000 کے پیکج ہیں لیکن باقی پیکجز جو ہیں انہوں نے لوگ کی ہیں تو 16000 تک کے پیکج جو ہیں وہ اس میں سے بائے کر سکتے ہیں تو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ کم انویسمنٹ والے لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں باقی ریچارج کا طریقہ جو ہے وہ بہت انہوں نے سمپل رکھا ہے کہ منیمم ریچارج جو ہے وہ 1500 روپے ہے لیکن آپ 1800 روپے کریں کیونکہ آپ کا پیکج 1800 روپے میں بائے ہوتا ہے تو 1500 روپے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو 1800 روپے جو ہے وہ پیکج کا ہے اور آسانی سے ریچارج ہو جاتا ہے ریچارج میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتا اور وٹرہ کی لیمٹ کافی کم رکھی ہوئی ہے 300 روپے اگر آپ کے پاس بن جاتے ہیں تو 300 روپے آپ اس میں سے وٹرہ کر سکتے ہیں باقی سکیم ایڈوائزر پہ بھی میں نے اس کو جا کر چیک کیا ہے لیکن یہاں پر اس کا کوئی بھی ریزرٹ نہیں نظر آئے نہ پاسٹیو نہ نیگٹیو دونوں میں سے کوئی ریویو اس کا نظر نہیں آئے میں بھی انہوں نے ہائٹ کی ہو یا پھر کوئی اور ایشیو ہو بہرحال سکیم ایڈوائزر پہ اس کا کسی قسم کا کوئی ریویو نہیں آ رہا تو یہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو یوز کر رہے تو اس پر اپنے ریویوز دو سو میرے یہ ریویو ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میری وہی بات آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ رسک جو ہے آپ نے زندگی میں ضرور لینا ہوتا ہے آپ رسک کے بغیر نہیں کما سکتے جب تک آپ رسک نہیں لیں گے تب تک آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے لیکن رسک لینے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے اگر آپ نے چھ دن پہلے رسک لے لیا ہوتا تو ابھی تک آپ نے اپنی ہاف ایماؤنٹ سے زیادہ جو ہے ریکاور کر چکے ہوتے لیکن اگر آپ نے پہلے چھ دن مس کرتی ہیں تو اگلے چھ دن آپ اگر مزید مس کریں گے اور انٹ پہ جا کر آپ اس کو جوائن کریں گے تو پھر آپ کو لوس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو میں جو بھی ایپ لاؤنچ ہوتی ہے اس میں یہی میرے سب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن ارننگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں دو تین دن دیکھیں اگر کسی آپ کے کسی کولیگ کا ویٹرہ آ جاتا ہے اس کا ڈیپوازٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ویٹرہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ضرور کر دیجئے کریں کیونکہ جتنا زیادہ آپ لیٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ اپنا لوس کرنے کے قریب ہوتے جائیں گے کیونکہ جو سٹارٹ میں آتا ہے سٹارٹ میں لوگ جو ہیں جوائن کرتے ہیں سٹارٹ میں یہ ارننگ بھی اچھی دیتے ہیں ویٹرہ بھی اچھے دیتے ہیں لیکن جب ان کے پاس کافی ساری رقم جمع ہو جاتی ہے کافی سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سکیم کے قریب ہو جاتے ہیں سو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو جلتی کیا کریں آپ اس میں زیادہ ٹائم جو ہے نہ لگایا کریں اس کا جو لنک ہے میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیتوں گا اگر آپ جوائن کرنا چاہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں کوئی ایشی ہو تو مجھ سے آپ ڈسکرپشن کر سکتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ